اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل وانس اگین ہوفولی آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے کچھ مصروف یاد کے ویعے سے پچھلے دنوں میں ویڈیو نہیں بان سکی میرے ایگزیم چل رہے تھے لیکن آج ہم اپنا کام دو کنٹینل کریں گے مارا ٹ طوپک ہوگا وہ ہواятиپس اوف یپنیہ میں ہم نے اکیں ہے کیا ہوتی ہے ہم نے دیکھا تھا ایک یا ایک سی زیادہ بو Mercedes ہوتے ہیں وہ present ہوتے ہیں اگر ہم اس کی جو types کی بات کریں اس کی types میں آتا ہے monoploidy اور polyploidy monoploidy کیا ہے اور polyploidy کیا ہے اس میں جو difference ہے وہ ہم آئی دیکھیں گے monoploidy ایسی condition ہے جس میں ایک جو basic set ہوتا ہے chromosome کا وہ present ہوتا ہے مطلب chromosome کا ایک basic set present ہوتا ہے مطلب کہ just ایک set ہوگا diploidy نہیں ہوگا یہ haploid organism ہوگا کس طرح یہ haploidy بنتے ہیں یہ بنتے ہیں parthenogenesis کی ویعہ سے parthenogenesis کی ویعہ سے یہ haploidy بنتے ہیں اور parthenogenesis کیا ہے parthenogenesis ہے جو eggs ہوتے ہیں وہ fertilization کے بغیر ہی جو zygote میں change ہو جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں parthenogenesis یہ parthenogenesis کس کس میں ہم دیکھتے ہیں monoploidy کس کس میں ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہنی بیز میں flowering plants میں اور androgen haploidy میں اگر ہم ہنی بی کی بات کریں تو ہنی بیز میں جو drawn اور queen ہوتے ہیں وہ diploid ہوتے ہیں لیکن یہ جو worker ہوتے ہیں یہ haploid ہوتے ہیں یہ haploid کس کی ویعہ سے بنتے ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا یہ parthenogenesis کے ویعہ سے بنتے ہیں جو eggs ہوتے ہیں وہ fertilization کے بغیر ہی zygote میں change ہو جاتے ہیں تو جو worker ہوں گے وہ ہوں گے haploid لیکن drones اور queens جو ہوں گے وہ diploid ہوں گے اس کے علاوہ کچھ flowering plants ہیں جیسا کہ cotton ہے یہ بھی haploid ہوتے ہیں اور یہ بھی parthenogenesis کی ویعہ سے بنتے ہیں اس کے علاوہ androgen haploid ہیں androgen haploid ایسے haploid ہوتے ہیں جو کہ کسی reproductive parts کسی reproductive cell سے بنتے ہیں لیکن وہ eggs سے نہیں بنتے وہ reproductive parts یا cells کون سے ہو سکتے ہیں وہ synergies ہو سکتے ہیں antipodal cells اور pollen tubes مطلب کہ یہ کسی egg cell سے نہیں eggs سے نہیں بنتے یہ کسی reproductive cell سے بنتے ان کو ہم کہتے ہیں androgenic haploid یہاں تک ہم نے دیکھا ہے اب ہم دیکھیں گے اب ہم دیکھیں گے polyploid مونو پلائڈ میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس میں صرف ایک single basic set of chromosome کا وہ present ہوتا ہے لیکن polyploid میں کیا ہوتا ہے اس میں extra sets جو chromosome کے وہ present ہوتے ہیں وہ set دو یا دو سے زیادہ set جو وہ مجود ہوں گے دو بھی ہو سکتے ہیں تین بھی ہو سکتے ہیں چار بھی ہو سکتے ہیں جو polyploid ہوتی ہے وہ mostly دیکھی جاتی ہے plants میں کیوں کیوں کہ ان میں جو reproduction ہوتی ہے وہ a sexual reproduction ہوتی ہے لیکن جو animals ہوتے ہیں ان میں جو mostly reproduction ہوتی ہے وہ sexual reproduction ہوتی ہے اس لیے جو یہ polyploid ہی ہے mostly plants میں ہم دیکھتے ہیں اور یہ بہت ہی beneficial بھی prove ہوتی ہے اگر ہم اب اس کی types کے بارے میں دیکھیں تو اس کی دو further types ہیں allopolyploid اور autopolyploid allopolyploid میں کیا ہوتے ہیں یہ ایسی polyploid مطلب کہ ایسے polyploid ہوتے ہیں جو کہ بنتے ہیں different جو species ہوتے ہیں ان کے درمیان hybridization ہوتی ہے جب different species کے درمیان hybridization ہوتی ہے تب جو polyploid بنتے ہیں وہ ہوتے ہیں allopolyploid لیکن جب same جو species ہوں گے ان میں جو duplication ہوگی کرومسوم میں تب جو polyploid بنتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں autopolyploid میں نے آپ کو یہ بولا کہ جو polyploid ہوتے ہیں وہ بہت important ہوتے ہیں beneficial ہوتے ہیں کس طرح beneficial ہوں گے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جس organism میں جو کرومسوم کے جو number ہیں وہ زیادہ ہوں گے تو definitely اس organism کا size ہے وہ بھی بڑھا ہوگا اور جب organism کا size بڑھا ہوگا تو ایک بگر سائز جو organism ہوگا تو وہ زیادہ active بھی ہوگا as compared to deploid کیونکہ اس میں جو کرومسوم کے نمبر ہیں وہ زیادہ ہیں اور وہ deploid کے مقابلے زیادہ active ہوگا اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہ economically beneficial ہے کس طرح بہت سی جو crops جو foods ہے وہ ہم اس polyploid crops سے لیتے ہیں جیسا کہ wheat اس کی example cotton ہے اس سے ہم جو wheat ہے اس سے ہم جو اچھی قسم کے جو yield ہم آصل کرتے ہیں